ہمارے پانچ چھ ساتھیوں نے بہت اچھے بحشن کیے آنن شرمہ جی نے چتمرن جی نے کپل سیبل جی نے رپنڈورا جی نے رونرانی جی اور انسک جی نے میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں میں ماننی اگرہ منتری سے پانچ چھ باتوں کے پر سپیسٹی کرنچانا چاہتا ہوں کہ جو دیشوں کا چین انہوں نے کیا میرے حساب سے سیلیکٹیو کنٹریز اینڈ سیلیکٹیو ریلیجنز اس کے پیچھے ریزن کیا آپ نے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا کہا کہ ان کا ریلیجن اسلام میں بتانا چاہتا ہوں بھوٹان کا کیا ریلیجن ہے سری لنکا کیا کیا ریلیجن اسلام نہیں ہے لیکن وہ بھی تو دھرم کے آدھار پر تین کنٹریز آپ نے نیبرنگ کنٹریز کہا ہیں سری لنکا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے بھوٹان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے برما ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے نیپال ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے لیکن کیا یہ سمجھ سیا سری لنکا کے مائنورٹی جو ہندوز ہیں ان کے ساتھ نہیں تو وہاں سری لنکا کے ہندوز کو کیوں نہیں لائے گیا کیا کچھ پرابلم ریلیجیس پرابلمز بھوٹان کے کرشنز کے ساتھ نہیں ہے ان کو کیونی جوڑا گیا کیا انڈین اوریجن کے مسلمان برما میں ہیں ان کی پرابلم نہیں ہے ان کو کیونی جوڑا گیا ہے نہ کنٹری کو جوڑا گیا ہے اور نہ وہاں کے درم کو جوڑا گیا اور پھر یہ کہنا کہ یہ تین دیشوں میں ایک ہی وشیش دھرم کا پرازیکیوشن ہونا جاتا ہے مانی ایک رہمنتری جی جتنا مسلمان عورتوں کا پرازیکیوشن افغانستان میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا جو برکے نہ پہننے پر لائن میں کھڑے کر کے ان کو طالبان مار دیتے تھے وہ پرازیکیوشن نہیں کوڑے مارتے نہیں جانتے کپڑا پہن کر پورے بدل فیض احمد فیض کی اگر وہ مشہور گزل آپ نے لکھی ہیں دیکھی ہوگی ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہے گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے وہ زیال حق نے جیل میں رکھا تھا کیونکہ انقلابی شاعرت اور اس نے جیل میں ہی لکھا وہ پرازیکیوشن نہیں تھا نصرین نصرین جو ناول لکھتی تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں بنگلہ دیس اس کو ہم نے یہاں شرح نہیں دی تو یہ تین دیشوں کی مسلم کانٹریز میں تین مسلمان لوگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کی بات میں کر رہا ہوں یہ کس نے کہا کہ مسلم کے ساتھ وہاں پرازیکیوشن نہیں ہوتا تو یہ آپ نے کیوں چھوڑ دیے یہ دیش کیوں چھوڑ دیے اور پھر میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ریپن بورا جائے تین سوال اس نے آپ سے پوچھے اسی صدن میں سولہ سترہ مانیے گرہ منتری جی نہیں تھے لیکن گرہ منتری آلے سے پوچھے آپ کے پاس تو آنکڑے ہی دی منسٹری تو کہتی ہے ہمارے اوثنٹک کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پرازیکیوشن نہیں ہوتا جب یہ گارمنٹ آف انڈیا کی منسٹری کہتی ہے کوششن کیا یہ تئیس تین دوہزار سترہ کا ہے ویڈر دی گارمنٹ ہے زینی ریپورٹ آن ریلیجیس پرازیکیوشن آفگانیسٹین پاکستان آفٹر فورٹی سیون آفٹر سیون آفٹر سیون ریپلائی کہ تو آپ کے پاس کوئی سٹیٹسٹیکی نہیں ہے اور مانیے گرہ منتری جی آپ تین دن سے ہزار کروڑوں لوگوں میں گند رہے ہیں اور آپ کا منترال یہ کہتا ہے ہمارے کوئی سرسٹیک یہ کہاں آگے دوسرا یہ کوششن پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ان تین دیشوں کے کتنے لوگوں کی اپلیکیشنز ہیں پڑی ہوئی سٹیزنشپ کے لیے اس میں صرف چار ہزار چاسو افغانستان میں چھ ہزار ستہ سی بنگلہ دیش میں چھرا سی پاکستان سے دو ہزار پائنسو آگ تو تین دیشوں سے آپ کے پاس وہ ٹوٹل اپلیکیشن وہ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں پروزیکیشن کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ان صرف چار سوہ چار ہزار لوگوں نے اپلا ہی کیا ہے اور آپ دیش کو ایسا بناتے ہیں کہ کروڑوں لوگ کو پروزیکیشن ہو رہا ایک کوششن میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آنکڑی نہیں ہے دوسرے کوششن میں آپ صرف چار ہزار گنتے ہیں تو یہ ذرا بتائیے یہ ماجرہ کیا ہے اصلی ماجرہ اگر یہ بل سب کو پسند ہے تو میں آج کی نیوز بتاتا ہوں اس وقت کی ایک گھنٹہ پہلے تھا یہ آسام میں دبروگڑ میں آرمی مارچ فلیک کیوں ہو رہا اس وقت یہ لاکی چارج اور فائر اور ٹیر گیس اور ربر بلٹس پروٹیسٹرز کے خلاف کیوں ہو رہے اس وقت یہ پروٹیسٹ جو نیشنل ہائیوے پر کیوں ہو رہا پیچنے گیارہ گھنٹوں سے یہ دبروگڑ اور تنسکھیا اور گوہاتی میں کیوں جلسے اور جلوس چل ہے یہ مالے گاؤں گوہاتی میں بس کو کیوں جلایا جا رہا نیشنل ہائیوے پیچنے گوہاتی میں جو نیشنل ہائیوے پیچنے گوہاتی میں سر سر ان ترپورہ میں ہو رہا ہے میگھا لیا میں ناغا لینڈ میں ترپورہ میں اس وقت جل رہا ہے اور آپ یہاں کہتے ہیں پورا دیش خوش ہے اس لیے مانیے گرہ منتری جی آپ کا اسی طرح سے آپ لوگ نے ڈیمانٹائزیشن لائیا جیسٹی لائیا ٹرپتہ لاک لائیا ٹری سیونٹی لائیا این آر سی لائیا اور سٹیزن شپ آپ اصلی دھیان جو لوگوں کا ہے بیکاری اور بیروزگاری کا کسانوں کا مہنگائی کا اس کا ہٹانے کے لیے ہر چھے مہنے چار مہنے کے لیے اس طرح کا بند لاتے ہیں اور لوگ کو گمراہ کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں see please understand the leader of the opposition himself met me and told me sir my party time is this much but I am going to intervene I said okay and he himself said maximum five to six minutes I allowed it and I can allow him another two minutes what is your problem you have a capable leader of the opposition very gentle knowledgeable you don't have any doubt about his capacities I assure you he is capable and then I have all the respect for the leader of the opposition normally when the leader of the opposition asks time it will be liberal than normal time and all so I have been telling the chair also earlier if congress party if they want to give more time let them spare some time that's the only advice otherwise we don't know you you